موسیقی اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عزوجل سے عراض کرتے ہو دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لئے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائی تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکی بس بقیہ تیاری کس کے لئے کرو اس جنت کو حاصل کرنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی ہوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی ہور کی ہوگی اور ہر بیوی جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی ہور ہر بیوی پر ستر ستر جوڑے کپڑے کے ہوں گے کتنے جوڑے سترہ نہیں ستر سیونٹی جوڑے کپڑے کے وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیا لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی ان کپڑوں میں ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان ہوروں کی پڑلیوں کا گودہ تک تمہیں نظر آئے گا اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گودے کیسے نظر آئیں گے لیکن موجودہ سائنس موجودہ دنیا نے ہر چیز ہمیں یقین یہ سب یقینی ستح پر لے آئے ہیں وہ امیان آپ ایک سرے مشین کے ٹیبل پر لیٹتے ہو کپڑا پہن کر کے تو آپ کی ہڈیوں تک کے گودے تک دیکھتے ہیں دکھائی دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں جب انسان کی بنائی ہوئی یہ عقل اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ تم ہزار پردوں میں بیٹھے ہوئے اس تمہارے پیٹ کی تمام سب چیزوں کو وہ ایک سرے مشین بتا دیتی ہے تو وہ خالی غی قائنات جس نے اس انسان کو بنایا ہے اس کے دماغ کا اور اس کی خلقت کا اس کی تخلیق کا کیا کہنا ہے سمجھ آئی کی نہیں آئی اب تو اور یقین آئے گا کی نہیں آئے گا اور یقین کی یقیناً واقعی سچ ہے اور تمہارا آئینہ کیا ہوگا معلوم ہے شیشہ جس میں تم اپنے چہرے دیکھتے ہو اللہ کی رسول صرف فرماتے ہیں کہ اس حور جو بیوی ہے نا تمہاری اس کا دل اس کا جگر تمہارا آئینہ ہوگا اور تمہارا جگر اس حور کا آئینہ ہوگا وہ تمہیں دیکھ کر سجے سمرے گی اور تم اسے دیکھ کر سجو گے اور سمرو گے جنتی جب بھی رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھوں میں ستر گناہ حسن زیادہ پائے گا ابھی بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے پھر ادھر پھیر کر کے پھر جب دوبارہ دیکھے گا ستر گناہ دگنا حسن اس کے اندر پائے گا تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں کہاں سو رہے ہو یہ جو حسین اور خوبصورت ہورے ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لئے ملیں گی نہیں آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے مزے لیں گے یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو سو سو مردوں کی قوت عطا کی جائے گی خوش ہو جاؤ اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ حطا فرمائے میرے بھائیو میرے بھائیو حفت الجنہ بالمکارے سردی لگ رہی ہے ادان ہو رہی ہے کمبل یہ کہہ رہا ہے مجھ چھوڑ کے جاؤ لیکن تم اسے چھوڑ کر کے جب نماز کے لئے بھاگتے ہو اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے اے میرے فرشتوں یہ دیکھو بیس طرح چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے میرے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اللہ اس جنت کو حاصل کرو یہ ہو رہے ہیں صرف دیکھنے کے لئے کوئی شو پیس نہیں شو کیس میں بیٹس جانے کے لئے ہیں جیسے چاہو گے استعمال کرو دبا کے سو سو مردوں کی قوتیں اور ایک نہیں اے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہوگی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے وہ کہے گی اب صبر بھی کرو میرا بھی حق آپ میں ہے چھوڑو اس کو میرے پاس آؤ وہ لے کے جائے گی وہاں مزے اڑاؤ گے تم اللہ اکبر یہ ہے جنت ہاں ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑھ کر اس ایسی خوروں کو نہ نہ ضائع کرو مسلمانوں کوئی مزاق کی بات نہیں ہے یہ یہ ہمارے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں ان کی بات ہے جو میں آپ کو بتلا رہا اس کی تیاری کرو اس کی تیاری کرو